ناظرین پاکستان کے سابق وزیر آزم میر زفرولہ خان جمالی چھیتر برس کی عمر میں راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں وفات پا گئے تھے اور انہیں اپنے ابائی علاقے رجحان جمالی میں سپردے خاک کیا گیا تھا قیام پاکستان کے بعد سے وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے منتخب وزیر آزم تھے میر زفرولہ خان جمالی کو پاکستان کا تیرہاں اور بلوچستان سے پہلا وزیر آزم منتخب ہونے کا عزاز حاصل رہا ناظرین زفرولہ جمالی کا گھرانہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتا تھا ان کے چچا جعفر خان جمالی محمد علی جنہ اور بعد میں ان کی بہن فاطمہ جنہ کے قریب رہے زفرولہ خان جمالی کا دعویٰ تھا کہ ان کے چچا نے فاطمہ جنہ کو رضا مند کیا تھا کہ وہ عیوب خان کے خلاف انتخابات لڑیں جبکہ اس سے قبل وہ خاجہ نازم الدین اور حسین سہروردی کو انکار کر چکی تھی زفرولہ جمالی نے فاطمہ جنہ کے انتخابی دورے کے وقت ان کے گارڈ کے طور پر بھی فرائض سرہ انجام دیئے اور بعد میں ان کے پولنگ ایجنٹ بھی مقرر ہوئے میر زفرولہ جمالی نے چھان و شوقت کی بجائے سادہ زندگی گزاری اور کسی کو ذاتی اور سیاسی طور پر رنج نہیں پہنچایا پی ٹی وی کے سابق ایم ڈی اختر وقار عظیم اپنی یاداشتوں میں لکھتے ہیں کہ سادگی کے معاملے میں وزیر اعظم میر زفرولہ خان جمالی کام نہ دے عام دنوں کی طرح وزارت عظمہ کے زمانے میں بھی ان کے مزاج اور رہن سین میں سادگی برقرار رہی وہ جتنے عرصے وزیر اعظم رہے ان کے بیوی بچوں نے کبھی بھی وزیر اعظم ہاؤس کا رخ نہیں گیا وہ بدستور کراچی کے گلشن اقبال میں اپنے گھر میں مقیم رہے ان کے گھر کے پاس سیکورٹی کا بھی کوئی بھرپور انتظام نہیں تھا ایک بار وزیر اعظم کراچی ہی میں تھے کہ کسی ہنگامی نویت کے معاملے پر قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت پڑ گئی وزیر اعظم کے گھر پر ہی ریکارڈنگ کا وقت تیع ہو گیا صحافی لکھتے ہیں کہ عام طور پر سرکاری افسر اور سیاستدان نے اپنے ذاتی گھروں کی تزین و آرائش بھی سرکاری خزانے سے کروا لیتے ہیں کیونکہ وقتاں فوقتاں انہیں وہاں رہنا ہوتا ہے لیکن جمالی صاحب کے یہاں ایسا کچھ نہیں تھا ہم ان کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی ایسی چوڑی اور بڑی میز نہ مل سکی جس پر مناسب طریقے سے میکرو فون رکھ کر ریکارڈنگ کی جا سکتی ایک چھوٹے سے سٹول پر بہت سی کتابیں رکھ کر اسے اس حد تک اوچہ کیا گیا کہ اس پر میکرو فون رکھا جا سکے کتابوں کے سائز مختلف تھے اس لیے عارضی طور پر بنائی گی میز کی شکل چوکور یا مستدیل ہونے کی بجائے مخروطی بن گئی وزیراعظم نے خاموشی سے اس پر ریکارڈنگ کروائی اور ٹی وی عملے کا شکریہ ادا کیا ایسے سادہ مزاج اور صاف گو آدمی کا زیادہ عرصہ تک حکمران رہنا ممکن نہیں تھا جلد ہی مقتدر حلقے ان سے ناراض ہو گئے نظرین ان کی ذات سے جوڑا یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے اور سردار اطاولہ منگل سے ان کی ذاتی اور سیاسی قربت نہیں رہی جبکہ میر زفرولہ خان جمالی اور نواب اکبر بگٹی کے خاندانوں میں قریبی اور سیاسی مراسم رہے لیکن انیس سو بانوے میں اکبر بگٹی کے دوسرے بیٹے سلال بگٹی کوئٹا میں ایک حملے میں حلاقت کے سبب جمالی اور بگٹی کے تعلقات یکسر بدل گئے چودری شجاعت حسین لکھتے ہیں کہ اکبر بگٹی زفرولہ جمالی کو بھی اپنے بیٹے کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے واقعہ کے کچھ عرصے کے بعد جمالی انہیں دیرہ بگٹی لے گئے تاکہ وہ انہیں بتائیں کہ ان کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں لہذا انہیں ماف کر دیں چودری شجاعت حسین لکھتے ہیں کہ بگٹی مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے اور کہا کہ جمالی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میں نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ان کو ماف کر دیں کہنے لگے ٹھیک ہے میں ان کو ماف کر دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے جمالی اگر سچے ہیں تو دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل کر دکھائیں جب یہ بات زفرولہ جمالی کی علم میں آئی تو انہوں نے دہکتے انگاروں پر چلنے سے معذرت کر لی تھی ناظرین ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کا لیجئے تھانکس فر واشنگ اللہ نگے پان